ایک سوال یہ ہے ایک بھائی پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کرز میں مصیبت میں کافی پریشان ہو اور کردار ہو اور وقت سے اس کو چکانے کے لیے بے بس ہو تو انٹریسٹ سود کے پیسے لے سکتا ہے ضرور رہنوائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ یہ ایک بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کرز میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی ادائیگی اس سے وقت پر نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا قرض سے نکلنے کے لیے سود کا پیسہ لے سکتا ہے یعنی سود سے کسی بینگ سے یا کسی اور شخص سے سود پر پیسے اٹھا سکتا کی نہیں اس قرض سے نکلنے کے لیے تو دیکھئے سود اسلام میں حرام اور ناجاز ہے اس پر سب کا اتفاق ہے آپ سب جانتے ہیں اور قرض ادا کرنے کے لیے سود پر اگر آپ رقم اٹھائیں گے تو بھی بات وہی ہوگی ایک جگہ قرض ہے آپ اور دوسری جگہ یعنی وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دوسری جگہ سے قرض اٹھا رہے ہیں اور وہاں بھی آپ گھاٹے میں ہیں اور اوپر سہیے کہ آپ ایک گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام نے اس کا جو حل نکالا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور پریشان ہے تو وہ زکاة کا مال لے سکتا ہے یعنی زکاة سے اس کا تاؤن کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ قرض بھی دو طریقہ ہوتا ہے ایک آدمی تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں کچھ مقروض ہوتا ہے حالانکہ اس کے پاس دیکھئے زمین ہے جائداد ہے فلیٹ ہے گھر ہے مکان ہے بہت کچھ ہے یعنی کروڑوں کی پراپٹی اور تھوڑا سا قرض ہے کہیں فسا ہوا اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے اس کو قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس آدمی کی بات کریں یہ جو سوال کیا گیا ہے اگر یہ اس تناظر میں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر فس چکا ہے قرض میں اور وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہا اور اس کے پاس اور کوئی الگ سے کوئی ذریعہ نہیں ہے الگ سے کوئی پراپٹی کوئی اور بہت زیادہ سیوینگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو دے کے وہ قرض سے نکل سکے تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو غریب اور مسکین کہا جا سکتا ہے یعنی قرض کی وجہ سے وہ غریب ہو گئے مسکین ہو گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حل ہے کہ وہ زکاة کے ذریعے سے قرض کی ادایگی کر سکتے ہیں جو بھی بیت المال ہیں جو زکاة دینے والے ہیں ان کے پاس جائیں اور آپ ان سے تعاون طلب کر سکتے ہیں بلکہ اگر لوگوں کو معلوم ہے تو خود آگے بڑھ کے ان کے قرض کی ادایگی میں مادد کرنی چاہیے لیکن یاد رہے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں کاروباری لوگ نہیں کاروباری لوگوں کا تو پورا وہی سٹے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادھار رہتے ہیں کچھ کہیں سے آنے والا ہوتا ہے ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ انفرادی طور پر اگر کوئی شخص قرض میں فنس چکا ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کا حل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی زکاة کے پیسے سے لے یا کوئی اور آدمی بے غیر ایسے ہی سود کے قرض دے دے اگر وہ وقت پر مطالبہ کر رہا ہے کہیں فسا ہوا تو دوسری جگہ سے بھی قرض اٹھا کے جو متعینہ مدت ہے اس سے وہ نکل سکتا ہے لیکن سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ سود سے قرض اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آدمی کچھ بھی کرے کچھ بھی ترتیب نکالے لوگوں کے دروازوں پر جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کچھ بھی کرے اور کسی طرح سے اس قرض سے نکلے لیکن سود کی طرف نہ جائے سود کی طرف جانے کے لیے بس وہی ایک ہی آپشن ہو سکتا ہے کہ آدمی مر رہا ہے بھوک ہو مر رہا ہے یا یہ کہ اس کی جان جا رہی ہے ہاؤسپیٹل میں ہے اور اس کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں دے رہا اس کی جان چلی جائے گی اور اس کے جان کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں پہ گنجائش دی جا سکتی ہے لیکن ان معاملات میں تو اسلام نے جو زکاة کا نظام رکھا ہے یہ یہاں پہ اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے اصل میں مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام زکاة ہے اس کو لوگوں نے پوری طرح سے کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے زکاة کس کام کے لیے ہے اور زکاة کا پیسہ ایسے ہی لوگوں کی مدد کے لیے ہے لیکن افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ زکاة پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر کے رکھا ہے اور وہ بھی دین کے نام پر دعوت کے نام پر اسلام کے نام پر ٹھیک ہے کچھ علماء کی استحادات ہیں کہ آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکاة کا جو اصل مصرف ہے زکاة کے جو اصل مستحقین ہیں ان کو آپ ٹھکانے لگا دیں ان کو آپ مرتب ہو چھوڑ دیں ان کو آپ پریشان حال چھوڑ دیں اور پھر زکاة کی ساری رکم دوسروں سے وصول کر کے اور کہیں اور دین کا کام کر رہے اور کہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے زکاة کے جو اصل مستحقین ہیں ان کو فراموش کر کے زکاة کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ان کی نظر میں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں ورنہ علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو زکاة کو غریبوں اور مستحقین کے علاوہ کہیں اور صرف کرنے کی قائل بھی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ سود آپ کو نہیں لینا چاہیے سود پر رقم نہیں اٹھانا چاہیے آپ اس کے لئے کوئی اور بندوبست کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ طلاب کے لئے آسانی فرمائے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں